تم صرف اگر تھالی مارو گے اور سیکلرزم کے نام پر کوئی مولانا مسجد میں بول دیں گے چناؤ آ رہے ہیں سیکلر پارٹی کورٹ اس کے بعد کیا ہوتا ہے چناؤ ہو جاتے اور ظلم جاری رہتا ظلم قتم نہیں ہوتا نائنصافی قتم نہیں ہوتی ارے پچھتر سال ہو گئے دیش کو آزاد ہو کر بھارت کو اگر طاقتور بنانا ہے تو بھارت میں سب سے کمزور دلیتوں کے بعد اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے بھارت سپر پار اسی وقت بنے گا جب کمزور طاقتور بنے گا اور مسلمان اور دلیت آدھی واسی طاقتور بنے گے وہ کب ہوگا جذباتی تخریر سے نہیں تھالیوں سے نہیں جب تم اپنے دل و دماغ میں اس بات کو تھان لوگے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب میں اپنی لیڈرشپ کو بناوں گا میں ہارنے سے نہیں ڈروں گا میں لڑوں گا اور کامیاب ہوں گا اگر تم ہارنے سے ڈروں گے تو زندگی میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے میں اپنی زندگی کا تجربہ تمہارے سام میں رکھ رہا ہوں تم ہارنے سے ڈر نہ چھوڑ دو تم ہار کو اپنی ہار مت مانو بلکہ کہو کہ مجھے آگے بننا میرے عزیز دوستو اب اس رکھو یہ دنیا میں ہم اگر ہاریں گے تو آخرت میں تو کامیاب ہوں گے اگر تم ہار کے ڈر سے بیٹ جاؤ گے تو پھر کامیابی تمہارے خدم کو نہیں چومے گی ارے بہدر وہ لوگ ہیں جو نتیجہ کی فکر نہیں کرتے منزل پر نظر رکھ کر جو جہد کرتے آپ کو اپنی سیاسی لیڈرشپ بنانا ہے